پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی کا 44 پرشنٹ کا کرزہ لے لی ہے اگر آپ کی جی ڈی پی تقریباً اس وقت دو سو سی نوی ارب ڈالر پہ قریب ہے تین سو ارب ڈالر کے قریب ہے پاکستان نے ون ٹونٹی سیون بلین ڈالر کے کرزے لیوں ہیں ون ٹونٹی سیون بلین ڈالر جو کہ بہت بہت بڑا کرزہ ہے اب ظاہری بات ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب ہم اگلے ہر سال تقریباً بارہ ارب ڈالر کا کرزہ جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں بارہ ارب ڈالر کا اچھا مزے کی بات دیکھیں ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پھر اگلے جو ہر سال بارہ ارب ڈالر کا کرزہ دے رہے ہیں دوسری طرف جب ماضی کی حکومت ہوا کرتی تھی تو وہ تقریباً سلانہ چار ارب ڈالر کرزہ واپس کیا کر دے تو it means کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے کرزے بھی اتنی تیزی سے آ رہے ہیں جتنی تیزی سے کرزے آ رہے ہیں اتنی تیزی سے کرزے واپس بھی کرنا پڑے گی ایک بات سو یہ جو کرزے حکومت لیتی ہے یہ کیسے دیتی ہے سوال تو یہ ہے نا مثال کے طور پر اگر پاکستان کا ٹوٹل جو ریویڈیو ہے وہ 5.89 ٹریلین ہے یا 6 ٹریلین ابھی بھی میرا خیال ہے انہوں نے 6.1 ٹریلین ایک رکھی ہوئی حد کہ ہم اتنا جو ہے وہ کٹھا کر لیں گے پھر بھی 2 ٹریلین بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا اب حکومت کہہ رہی ہے ہر سال 12 ارب ڈالر دینا ابھی نئی بات یہ ہے کہ اگر حکومت 26 ارب ڈالر کے اس سال کرزے لے گی تو اس میں سے نظام بھی چلانا ہے اور حکومت نے کرزہ بھی واپس کرنا ہے یہ ہے وہ سیچویشن اب اگر 127 ارب ڈالر کے کرزے انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں اور 55 ارب ڈالر حکومت نے کرزے ٹوٹل واپس کرنے ہیں اپنے ٹینئور میں تو اگلی آنے والی حکومت کے لیے تو پھر اور کرزے پڑھ گئے وہ جیسی حکومت آئے گی اس کے لیے کرزے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوں گے ابھی تک عمران خان صاحب تقریباً 40 ارب ڈالر کا کرزہ لے چکے ہیں ابھی تک جب سے وہ پاور آیا ہے اچھا آگے دیکھیں دوستو ابھی کچھ حکمران اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ دوالیاں نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بیک in 1999 میں 1999 جب پاکستان نے نیوکلئر ویپنز چلایا تھے دماؤکے کیے کیونکہ ایک طرف بھارت نے وہ دماؤکے کر دی یہ تھے آئی تنک بارہ یا تیرہ جو میں 1999 کو تو پاکستان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی ہم نے بھی کرنے تھے جب ہم نے وہ کرنے تھے تو تب تو بلکل جو فورن سے جو فلو ہوتا تھا پاکستان میں ڈالروں کا وہ بند ہو گیا تھا بلکل فلو بند ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہے اس وقت پاکستان کے جو ٹوٹل فورن ایکسچینج ریزرور تھے وہ چالیس کروڑ ڈالر کے تھے اس وقت بیک in 1999 کی بات ہو لیا ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بینک ریفٹ نہیں ہوتا جو مرضی ہو جائے سیچویشن ایسی نہیں ہے ابھی تو فلو بھی اب دیکھیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ کہاں چار ارب ڈالر واپس کرنا اور کہاں تیرہ ارب ڈالر واپس کرنا اماؤنٹ تو بہت بڑی ہے اور حکومت کو اپنا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے مینٹین کرنے کے لیے جیسے ہم مالیاتی خسارہ جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ مینٹین کرنے کے لیے اور کرزے واپس کرنے کے لیے سلانہ چھبیس ارب ڈالر چاہیے ہیں سلانہ چھبیس ارب ڈالر اب اتنی بڑی تعداد میں پیسہ لیا جا رہا ہے یہ پیسہ تو واپس نہیں ہے دکھو کتنا پیسہ تو پٹے ہی نہیں ہوتا سو حکومت اب کیا کرے گی یعنی کہ ابھی جسے آپ کہہ لیں کہ اٹھارہ ارب ڈالر کے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزورو ہیں ڈسپائٹ ڈا فیکٹ کہ پاکستان نے یہ پیسہ جو ہے وہ جس میں کچھ تین ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودیز نے ہمارے نیشنل کیٹی میں ڈالے وہ بھی تر لیتے ہیں منتہ پاپا کے اور وہ جو ریفرنس انہوں نے کیا ٹھیک ہے جی وہ جو ریفرنس اور جو شرائط اور جو شکے تھیں وہ اتنی ہیمیلیٹنگ تھی انسلٹنگ تھی لیکن یاد ریکھیں ریلیسٹ ورڈ میں دنیا ایسے ہی اپریٹ کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا ہماری ایلیٹ کو عادت پڑھ دی ہے یعنی کہ سعودی عرب گیا پیسے مانگ لیں آپ میمیجن کریں کون سا پاکستان کا وزیریعظم وزیریعظم بندے سعودی عرب نہیں جاتا لیکن ابھی انشاءاللہ اگلی قومت میں نہیں جائے گا ابھی محمد دن سلمان بدل گیا وہ بچارہ دے دے کے پیسے ان کو یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو آتے ہیں پڑھی نہیں ہیں پرانی گیت پیسے لیندے گیت پیسے لیندے ٹھیک ہے ابھی وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ اپنا ایک طرف آپ نیوکلر پاورڈ کنٹری بھی ہیں آپ کی فوج بھی ہے آپ ہمیں اتنا کچھ بتاتے ہیں کہ تو اٹیکل اے بھی مزائل لیتے اے بھی تسی ہے وہ تو اتنی عبادی ہے تو اتنا کچھ ہے تو وہ کدھر ہے سارا کچھ اس کو آپ کیوں کر کے یوٹیلائز نہیں کر رہے اپنی پوٹینشل کا استعمال کریں کیسے کب کریں گے کیا کریں گے اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم ریوینیو کٹھا نہیں کر سکتے ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں ہم سے پیسہ کٹھا نہیں ہو پا رہا ہم نے دیکھیں انیس سو نینانوے میں پاکستان کی عبادی تھی بارہ کروڑ تیرہ کروڑ یا اس کے قریب تھی چودہ کروڑ کے قریب کر لیں آپ آئی ٹھنگ نائنٹی ایٹ کے سینسس میں وہی ور سمیڈ اران اوٹس لیکن اس وقت بھی پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوا تھا ہم یہ لوجک دے رہے ہیں لیکن آج پوزیشن اور ہے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آج ہماری جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو سو تیس ملین کے قریب پہنچ گئے ہیں اب دو سو تیس ملین کو اٹھارہ آرہ ڈالر یا پندرہ آرہ ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرپ سے نہیں چلایا جا سکتا اس کو آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل اب دیکھیں ہمارا فور پرائم منسٹر آج بھی جاتا ہے ادھر یو این میں تو آئی ایم ایف کے چیف سے ملکہ ضرور کر کے آتا ہے کیونکہ زاری گالے ہوتے پیسے ہیں دی گالوں دی اگر دبائی جائیں یو اے ہی جائیں اب ادھر بھی جائیں یا ادھر جائیں ادھر سے بھی پیسے مانگ کے لے آتے ہیں سو یہ جو بورڈ گروت پہ انہوں نے ہمیں چلایا ہے وہ بیسیکلی عمران خان کو انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے کہ بھائی آپ یہ چیزیں نہ کریں اسی لیے تو ہماری فورن پالیسی چوائشز نہیں رہی اسی لیے تو ہم انڈیا کے اوپر پاکستان پریشن نہیں ڈلوات سکا مسلم برڈ سے کیونکہ مسلم برڈ وہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ انڈیا is a reliable partner long term working جو relationship ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا ہمارا وہ relationship پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہے وہ تو پاکستان آتے ہیں ہوبرہ برڈ کا شکار کر دیں ٹھیک ہے جی وہ شکارکور کر کے ادھر رہیمیار خان میں وہ آتے ہیں یہاں سے کر کے وہ واپر چلے جاتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پارٹی کوٹی ہوگی سارا کچھ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہم نے اسی طرح یہ اسی طرح پیسے جو ہے وہ ڈالر ہی ہمیں چاہیے ڈالر ہی ہمیں چاہیے ڈالر ہی ہمیں بھاگتے رہنا ہے اپنی foreign policy کو جو ہے وہ گروی بنانا ہے اپنی state policy کو ہم نے گروی بنا کر رکھنا ہے کیا ہم نے اسی طرح چیزیں چلانی ہیں obviously اس طرح دو چیزیں نہیں چل سکتے سو پاکستان کو یہ اپنا جو foreign جو money collection ہے اس کی طاقت بڑھانی پڑھے گے اور جب ہم لوگ اپنے اس طرح کے economist یا باقی جو لوگ federal board of revenue ہیں کبھی ان سے ملاقات ہو تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں محشت میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھے ڈریلین ڈالر ہی ہیں اس سے زیادہ revenue تلاج کر کے دے سکے حکومت نے اپنا پورا زور لگا کے ف بی آر نے تونتے گڑا رکھ کے لوگوں سے پیسے لئی ہیں لیکن اتنی پیسہ آ رہا ہے حکومت نے بڑی امنیسٹی سکیمز بھی دیں حکومت نے بڑا کچھ کیا لیکن ابھی دیکھیں کہ موٹی موٹی فگر ہیں کوئی مطلب پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کی جی ٹی بی کا فورٹی فور پرسنٹ آپ کا کرزہ ہے اور جس ترتیب سے ہر سال چھبیس ارب ڈالر آپ کرزے لے رہے ہیں تو عمران خان صاحب تو پچھلی حکومتوں کے برابر پانچ سالوں میں کرزے لے لیں گے جتنے پچھلی حکومتوں نے ٹوٹل کرزے لیے ہیں اتنے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اکیلے ایک سال میں کرزے لے جائیں گے اگر عمران خان صاحب ہر اینولی چھبیس ارب ڈالر ہی لیتے ہیں تو عمران خان صاحب تو اللہ کے حکوم سے ایک سو پچھپن سوا سو ارب ڈالر کے کرزے لے لیں گے لیکن سیچویشن امید ہے جو جو ایک تھوڑی سی کرن ہمیں نظر آتی ہے وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ ایک پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے سے ہی پاکستان کی صورتحال میں تر ہو سکتی ہے پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ آج اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑیں تو ہم دیوالیا ہو جائیں ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو نہیں چھوڑنا اور میری تو اس وقت ایک از ایس ٹوڈنٹ آف پولیٹیکس کہہ لیں میں ذاری باتا ہے ایکانومس نہیں ہوں پاکستان کو یہ نہیں ہے کہ اب ہوگا یہ کہ یہ سپٹمبر میں سپٹمبر ٹونٹی ٹو میں پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے اگر پاکستان نے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام سپٹمبر ٹونٹی ٹو میں بند کر دیا تو پھر مہنگائی ہوگی بیچ میں آتا ہے تین مہینے کا انٹیرم پرڈ جب حکومت ختم ہوتی ہے ساری ٹونٹی ٹری میں حکومت ختم ہونی ہے ایک سال بعد تو عمران خان صاحب اس پرڈ میں اور آپ کی مہنگائی بڑھ جائے گی جتنی زیادہ انسٹینٹی ہوتی ہے جتنی زیادہ غیر جکینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور جس طرح عمران خان صاحب ریسینٹلی جب آئی ایم ایف میں جانا ہے نہیں جانا ہے جانا ہے نہیں جانا کب چل رہا تھا تو اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہر روز جو روپے کی ویلیو کم ہو رہی تھی جیسے ہی پتا چلا کہ ہم جا رہے ہیں وہاں سے پیسہ آ رہا ہے سٹیبلیٹی مارکٹ میں آنی چروع ہوگی جو انویسٹر ہوتی ہیں وہ پیسہ نکال لیتے ہیں آگے فیوچر انویسٹر نہیں آتے آئی ایم ایف جو ہماری رینکنگ ریٹنگ جاری کرتی ہے اس سے ہمیں وہ بڑی سپورٹ ملتی ہے باقی فائنینشل انسٹیٹوشنز بھی پیسے دیتے ہیں ابھی ریسنلی ہمیں ایشن ڈویلمنٹ بینک نے بھی کرزہ دی ہے اور ملکوں نے بھی کرزہ دی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کاش ایک وقت آئے کہ یہ ہماری کرزوں سے جان چھوٹیں ہم بھی سر اٹھا کے دنیا کو کہہ سکے ہم بھی پیسے دینے والے ہیں ہم لینے والے نہیں ہیں کاش کہ ہمارے اندر یہ ایک ہماری لیڈرشپ ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوں اب دیکھیں آپ اس کو کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ہو ہر بندہ جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکسٹر وگینزز کرتا ہے شادی بیعہ ہم کروڑا روپے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ہمیں ہمارے ایکانومس بتاتے ہیں کہ پاکستان